کیا آپ نے اپنے بچے کو زیادہ سٹرونگ بنانا چاہتی ہے چاہتی ہے کہ آپ کا بچے بیمار نہ پڑے بار بار اور بچے کا امیونیٹی بھی بہت بہت سٹرونگ ہو تو آپ کو بہت سافدھانی رکھنی ہوگی اور آپ کو پانچ گلتی ہے بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے بچے کو کھانا کھلاتے وقت یا اس کے کھلاتے پھلاتے وقت تو میں جو بتانے جارہی ہوں وہ پانچ ٹپ سے جو آپ دھول کر بھی بلکل نہ کریں اور آپ کا بچے بیمار کم پڑیں گے اور بچے کے امیونی بچے جو سٹرونگ ہوگی سب سے پہلے بچے کو چائے کی نیشہ بلکل نہیں دیں بچے کو چائے کی عادت بلکل نہیں دیں بچے جو ہے چائے کے لیے زید کرنے لگتا ہے اس لئے آپ بچے کو چائے کے نیشہ سے دور رکھیں اس میں کیفین ہوتا ہے جو بچے کی صحت کے لیے بلکل اچھے نہیں ہے دوسرا بچے کو سوف ڈرنگ سے دور رکھیں کیونکہ سوف ڈرنگ وغیرہ میں کافی زیادہ کاربون اور اس میں بہت زیادہ چین ہی ہوتی ہے تو یہ بچے کے لیے بہت نقصان بچے کو موٹا بنا سکتا ہے اور بہت ہی اس کے سائیڈ ایفکٹ دکھائی پڑا سکتے ہیں آگے چل کر تیسرا ہے بچے کو بات بات میں کینڈیز نہ دیں بچے کو خوش کرنے کے لیے کینڈیز نہ دیں سب سے پہلے تو کیس پہ بہت سارے کیمیکلز کلرنگ فوڈز کلرنگ ہو رہی ہے بچے کے لیے انفیکشن کا کارن بن سکتے ہیں تو آپ بچے کو یہ سمت دیں اور جو ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتے بچے کو یہ پیٹ میں ورمز ہو سکتے ہیں اگر آپ کا بچے ایک سال سے چھوٹا ہے تو آپ اس کو ہانی بلکل مت دیجئے کیونکہ جو ہانی میں ایک بیکٹیریہ ہوتا ہے جو بچے کے پیٹ کے لیے بلکل خراب ہوتا ہے ایک سال سے چھوٹے کے بچے کو ہانی نہیں دینا چاہیے پھر آپ کو جو ہے چھوٹے بچوں کو زیادہ تھنڈا نہیں کھلانا چاہیے اس کے بچے پیٹ کے لیے خراب ہو سکتا ہے اور جو ہے اس سردی خاصی بار بار ہو سکتی ہے جنگ پھوڈ جتنا ہو سکتے ہیں پیکیج پھوڈ کیونکہ اس میں ایکسیسیف سالٹ ہوتا ہے نمک ہوتا ہے تو یہ بچے کے سہت کے لیے خراب ہوتا ہے یہ ٹپس ہیں جسے آپ کے بچے خوش رہیں گے ایمیونٹی سٹرونگ رہیں گے اور بیمار کم پڑیں گے میرے چینل سبسکرائب کریے اور آگے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ اینسکرین کلک کیجئے تھانکیو موسیقی